الحمد للہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارویں پارے کے شروع میں دس آیات کے جن میں فلاح اور رشد و ہدایت کے بنیادی اصول ذکر کیے جا رہے ہیں یہ فرمایا کہ مومنین کی فلاح و کامیابی نماز قائم کرنے اور نماز میں خشو کے اختیار کرنے سے ہے بےہودہ و لغو باتوں سے بے روخی اختیار کرنے میں ہے زکاة کی ادائیگی میں ہے عفت و پاک دامنی کے قائم رکھنے میں ہے اللہ نے انسانی قواہ کو جن چیزوں کے وہ محتاج ہیں اس کے لیے ایک حلال اور پاکیزہ صورتیں عطا کر دی ہیں وہ بزر یہ نکاح کے اپنے نفس کے تقاضوں کو انسان پورا کر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور روخ اختیار کرے گا تو خدا کے قانون میں ایسے لوگوں کو سرکشت شمار کیا جائے گا امانتوں کی حفاظت اور امانتوں کے اندر دیانت کا حکم دیا جا رہا ہے اور نمازوں کی پابندی ان سب کو ذکر کر کے فرمایا یہی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو فردوس کے وارث ہونے والے ہوں گے انسانی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے کا اور زمین میں اللہ نے جو رزق اور منافع انسانوں کے لیے رکھے ان کا ذکر کیا انسانوں کی گمراہی کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ سے ہے تو اس لیے حضرت نوح کا واقعہ ذکر کیا حضرت نوح کے مقابلے میں قوم نے کس طرح پر انکار کیا حضرت نوح کو ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ تو تم جیسے ایک بشر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر برطری اور فوقیت اختیار کر لیں حق تعالیٰ شانہو نے ان کی اس غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی اللہ چاہتا تو فرشتے بھی اتار سکتا تھا لیکن بتاؤ کہ فرشتے کس کی ہدایت کرنے والے ہوتے حضرت نوح کو کشتی تیار کرنے کا حکم اور طوفان نوح کا تذکرہ اور کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قومیں اپنے پیغمبروں کا انکار کر رہی تھی ان کے انکار اور ان کے جھٹلانے کے واقعات کو اور ان پر جو اللہ کی طرف سے وعید اور جو کچھ سزائیں ہوئی ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے ان مضامین کے ذکر میں حضرت مریم اور حضرت عیسب نے مریم کا بھی ذکر کر دیا تاکہ نصارہ بھی اس بات پر متنبع ہو جائیں کہ مشرقین مکہ نے تو اپنے بتوں کو اپنا معبود بنایا تھا تم نے خدا کے پیغمبر کو خدائی میں شریک کر لیا ان کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے وہ خدا کے بندے تھے خدا کی بندی کے بیٹے تھے اس پر خطاب کیا گیا کہے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیکی کے کام کرتے رہو یعنی اللہ کے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے رہا یہ کہ کفار دنیا میں اگر مال و دولت میں منہمک ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ پڑھنا چاہیے ان کے لئے قانون خداوندی ذکر کیا جا رہا ہے جب ایسے عیش و عشرت میں پڑھنے والوں کو ہم اپنی گریفت میں لیں گے تو اس وقت میں وہ سوائے اس کے کہ گڑ گڑھائیں اور خدا کی در رجوع کریں اس وقت ان کو دھمکی دی جائے گی کہ آج تمہیں گڑ گڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ متکبرین کس طرح پر تکبر کرتے تھے قرآن سے کس طرح بے رخی اختیار کرتے تھے ساتھ ہی یہ بھی چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ کسی گمراہ قوم کو اس بات کی توقع نہ رکھنی چاہیے کہ حق ان کی کوئی دل جوئی کر سکے گا اور حق ان کی خواہشات کی تکمیل کر سکے گا اگر ایسی صورت کہ حق ان کی خواہشات نے لے تو آسمان اور زمین اور اس میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائی حق اور صراط مستقیم کی رب بلانے والا ہونا بیان کیا جا رہا ہے انسانوں کو اللہ تعالی نے جس طرح شعور اور ادراک عطا کیا ان میں عقول اور فہم کی صلاحیتیں رکھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور مقصود اس سے یہی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں انسانوں کو سب سے پہلے اپنے خالق کو پہچاننے کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے نتائج پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن قریب نے قانون بیان کیا خصومت اور جھڑا کرنے والوں کے لئے مقابلے کا ذابطہ بیان کیا گیا کہ ایسی صورت سے آپ مدافعت کریں اور مقابلہ کریں دشمنوں کا کہ جو بہتر طریقہ ہو انسان کو جدال اور جھگڑوں سے اعراض کرنا چاہیے اسی کے ساتھ قیامت کا مضمون اور نفخ سور کا واقعہ بیان کیا کہ جب سور پھوکے گا تو انسانوں کی بدحواسی کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس وقت میں مدار اور معیار یہی ہوگا کہ جس کے اعمال سالحہ وزنی اور بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ یقیناً حلاق اور تباہ ہوں گے عذاب جہنم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب جہنم ایسے لپتے ہوں گی کہ لوگوں کے چہرے جھلستے ہوئے ہوں گے اور ان کی آگ کی شدت لوگوں کے جسم کو جلا کر سیاہ کرنے والی ہوگی اس وقت میں یہ مجرمین یہ کہتے ہوئے ہوں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ تھے حتی علا شانہو کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی مدت گزاری ہے تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے دنیا سے اٹھنے کے بعد سے لے کر آج تک صرف ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم حصہ گزرا ہے حتی علا ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے اپنی وحدانیت پر استدرال فرماتے ہیں فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَشْرِ الْكَرِيمِ سورہ نور کے مضامین بھی در حقیقت انہی مضامین کی ایک تکمیل کا درجہ رکھتے ہیں جہاں تک انسان کو اپنی زندگی شرک اور کفر کی گندگیوں سے عقائد کی خرابیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے اپنی معاشرت کو بھی اس قسم کی غلط چیزوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے تو نظام معاشرت کی تطہیر عفت اور پاک دامنی پر ہے عزت اور عبرو کے تحفظ کی خاطر قانون مقرر کیا جا رہا ہے کہ کسی پر تحمت بلا ثبوت اور دلیل کے لگانا یہ کتنا بدترین جرم ہیں حق تعالی شانہو کی طرف سے ان پر غضب کی اور قہر کی وعید بیان کی جا رہی ہے اس مضمون کی ساتھ اس خاص واقعے کو ذکر کیا جو حضرت ام المومین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے ایک بہتان لگایا تھا جو ایک سفر میں وہ پیچھے رہ گئی تھی اور پھر قافلے کے ساتھ جا کر ملیں تو اس طوفان بدتمیزی کا قرآن قریب نے جس طرح اہمیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کی عزت اور عبرو کے تحفظ کیلئے قرآن قریب نے اس عزمت کے ساتھ کسی کے متعلق کوئی چیز نہیں بیان کیے یہ دس آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں نازل کی گئی ہیں اور جنہوں نے بہتان لگایا تھا ان پر وعید بیان کی جا رہی ہے اور جو سننے والا ان سے متاثر ہوتا تھا اس کو بھی تنبیح کی گئی ہے کہ اس صورت میں ہر شخص کو یہی چاہیئے تھا اول وحلاہی میں فیصلہ کر دینا چاہیئے تھا کہ یہ بدترین بہتان ہے حق تعالیٰ شانہوں نے ان بہتان لگانے والوں کی بڑی سختی کی ساتھ تردید کی اور ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جن کا یہ مزاق ہے جن کو یہ چیز پسندی کے بے حیائی کی چیزیں پھیلیں ان کے لئے عذاب علیم دنیا اور آخرت میں ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چرے برائیوں سے بچیں اور بھلائیوں کی اشاعت کریں اور جو پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے والے ہیں ان کے لئے بڑا شدید عذاب ہے اور قانون خدا بندی سے یہ چیز تیہ کر دی گئی کہ نیکوں کا میلان نیکوں کی طرف ہوتا ہے اور بدوں کا میلان بدوں کی جانب ہوتا ہے واقعہ افق پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور پاک دامنی کے ثابت کرنے کے لئے یہ آیات قرآن کرین نازل کی تو اس کے ساتھ کچھ مضامین وہ بیان کیے کہ جو مسلمانوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے ضروری ہیں کہ کس طرح احتیاط ہو پردہ ہو اور وہ تمام اسباب کہ جو بے حیائی اور بے غیرتی کو دعوت دینے والے ہیں ان سب کو سختی کی ساتھ روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے پردے کا حکم دیا جا رہا ہے حجاب اور پردے کے حدود کو بیان کیا جا رہا ہے حق تعالیٰ شانہو نے ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ یہ آیات مبینات ہیں اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان کی طاعت اور فرمابرداری پورے طریقے پر کرتے رہیں اس موقع پر حق تعالیٰ شانہو نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے بارشوں کا تذکرہ کیا بادروں سے پانی کے برسنے کا تذکرہ کیا پھر منافقین کی سادشوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے عیبوں پر مسلمانوں کو متلے کیا گیا گھروں میں آمد رفت کے جو احکام اور آداب ہیں ان کو ذکر کیا جا رہا ہے بوڑی عورتوں کے لیے چند چیزیں پردے کے بارے میں نرمی اور سہولت کی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا حق تعالیٰ شانہو نے ان مضامین کے بیان کے ساتھ اپنی قدرت کی نشانیاں پھر بیان فرمائیں اور سورہ فرقان کی ابتداء میں مشرقین نے جس طرح پر اپنے معبود بناے ہوئے تھے ان کی تردید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے افسانے ہیں اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا ان کی ساتھ کوئی باغ کیوں موجود نہیں ہے اس قسم کی ظالموں کی باتوں کی قرآن کریئے تردید کی اور اپنے دلائل قدرت کو بیان کرتے ہوئے پھر میدان حشر کا منظر نظروں کے سامنے پیش کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ دیکھو قیامت کے روز تمہیں کوئی چیز مفید نہ ہو سکے گی اللہ کے عذاب سے چھٹکارہ نہیں دلا سکے گی تم کو چاہیے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ توحید اختیار کرو اسی میں تمہاری نجات و کامیابی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین